اسلام علیکم ویورز آج میں اپنے کچن میں پوٹیٹو فرائز بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبردست ٹیسٹی اور ساتھ ہی ویورز جس میں میں بہت زیادہ انگریڈنٹس کی ضرورت نہیں ہے کوئی انڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس میں کون فلور استعمال کریں گے بلکہ ان سب چیزوں کے بغیر زبردست ہی کی ایف سی سٹائل جو فرائز ہیں ان کو بھی یہ ریسیپی پیچھے چھوڑ دے گی یہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار سے فرائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے بیورز اپنے آج کی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے بیورز پوٹیٹو فرائز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آلو کاٹ کے اس طرح سے رکھ لیے ہیں آپ چاہیں تو کسی کٹر کی مدد سے بھی کاٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے بڑے آلو میں نے لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے درمیان میں سے گول شیب میں کاٹ کے تو اس کو اس طرح سے لمبائی شیب میں کاٹ لیں گے تو ابھی بڑے یہ جو آلو کی موٹائی تھی موٹا تھوڑا سا میں نے ان کو کاٹا تھا گول شیب میں تو پھر دوبارہ اس طرح سے ان کو میں نے شیب دے لی ہے یہ سارے ایکول شیب میں میں نے کاٹ لی ہیں تو اب ان کو پانی میں ڈال کے اس لئے رکھا ہے کہ یہ کالے نہیں ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ایک دفعہ اچھی طرح سے دھونے کے بعد ان کو میں چھلی میں ڈال لوں گے تاکہ ان کا پانی نکل جائے پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا لیکن مزید اس کو تھوڑا سا خوش کریں گے تاکہ چپس ہماری فرائز جو ہیں ہماری بہت زبردست اور ڈیلی ڈیلی نہیں بنے بلکہ کرسپی اور ٹیسٹی سی اکڑی اکڑی سی تیار ہوں تو اس کے لئے بڑے سب سے پہلے یہ کپڑے کے ساتھ اس کو خوش کر لیں گے اچھا سا اور جتنا اچھا ہم خوش کریں گے اتنی ہی جلدی یہ ہماری چپس تیار ہو جائے گی اتنی ہی کرسپی بنیں گی اس کو اچھا سا خوش کرنے کے بعد بس میں ایک کسی چھابے کے اندر اس کو ڈال لوں گی کسی ٹوکری کے اندر اس کو ڈال لوں گی اور اب اس کو میں نے اسی برتن میں ڈال گیا اسی چھابے میں اور مزید اس کے اوپر ایک ٹیسپون کے برابر نمک چھڑک رہی ہوں نمک لگانے کے بعد بھی تھوڑی سی یہ جو ہمارے آلو ہیں تھوڑا تھوڑا گیلے گیلے محسوس ہوں گے لیکن پانی نہیں نکلے گا ان میں سے زیادہ تو اب مزید دو چھٹکی کے برابر فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اور دو تین ٹیسپون ویورز اس کے اوپر میں میدہ ڈال رہی ہوں اور میدہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کریں گے فوڈ کلر تھوڑا کام لگ رہا تھا تو اس لئے ایک چھٹکی میں نے مزید اس کے اوپر ڈال لیا ہے تو آپ ویورز بغیر پانی ڈالیں کچھ بھی ڈالیں بغیر جو نمک نے تھوڑا سا پانی ریلیز کیا ہے اسی کے ساتھ اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے اور اس طرح کرنے سے ویورز پہلے اگر ہم خوش نہیں کرتے تو بہت زیادہ پانی یہ ریلیز کر دیتے تو پھر وہ چپس ہماری اچھی اور کرسپی نہیں بنے گی تو دو دو تین تین سٹیپ بھی کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے اگر ہم اس کا پانی خوش کر لیں گے تو پھر بہت زبردست یہ تیار ہوگی تو اویل کو خوب گرم ہونے کے لئے میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے تو جب ویورز اویل خوب کھولنے لگے تو اس چھلنی میں ڈال کے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کڑائی کے اندر اور ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں دونوں طریقوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہ کھولتے ہوئے اویل کے اندر میں نے چپس کو ڈال لیا آپ کے سامنے اور اب اس کی سائنٹ چینڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جوڑی جوڑی نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ پانی نہیں نکلا جس کی مدد سے یہ علیہدہ علیہدہ بھی ہو گئی ہیں اور اسی طرح کرسپی بن کر تیار ہوں گی بالکل نرم نہیں پڑھیں گے ہماری پٹیٹو فرائز اور خوب کھولتے ہوئے یہ تیل کے اندر بنا کے تو میں نے ایک پور اس کا نکال لیا ہے تو اب مزید ہاتھوں کی مدد سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح ہم ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی یہ بالکل آپس میں جڑیں گے نہیں خوب کھولتے ہوئے اویل کے اندر ہی اس کو ڈال لیا اور اس کو بھی مزید اسی طرح سے پکا لیں گے دونوں سائیڈوں سے اور اس کا پانی خوش کرنے کی وجہ سے یہ ویورز فٹا فٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو دو دو تین تین دفعہ ہمیں پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹ پٹ سے ہم نے زبردست یہ پوٹیٹو فرائز بلکل تیار کر لیا ہے اب ان کو میں بائی نکال لیتی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردستہ ان کا کلر آیا اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزید ہی لگتی ہیں اور یہ آلو سارے بیٹھے بیٹھے نہیں لگ رہے بلکل کرسپی کرنچی سے یہ تیار ہوئے ہیں تھوڑی سی مائنیز تھوڑا سا کیچپ اور ایک میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردستی تیار ہوئی ہیں اور ان کا ٹیسٹ آپ کے ایف سی سٹائل فرائز ہیں ان سے بھی بڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا جب آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو زبردستی یہ ریسیپی ورز میرے طریقے سے بھی آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ زبردستی یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور اچھی لگیے گی تو ویورز ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور ساتھ ویورز سائٹ پہ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی سائٹ پہ لگے ہوئے لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ